موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاترین حضرات نیا زاویہ نیا موضوع نیا پروگرام اور میں ہوں اخترباس آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ سب پہ سلامتی کی دعائیں آپ سلامت رہیں آباد رہیں شاد رہیں کبھی کبھی کچھ دوست پوچھتے ہیں سر آپ کو زندگی میں کیا بھرا لگتا ہے تو سچ کہوں تو جب مجھ سے ملنے والے پروگراموں میں ٹریننگز میں اور کانسلنگ میں ایسے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ تم زندگی سے کیا چاہتے ہو تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یونسٹی میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کالج کے آخری سمسٹرز میں اور انہیں بالکل کلیریٹی نہیں ہوتی کہ انہیں کیا چاہیے تو میں نے سوچا کہ آج آپ سب سے اس موضوع پر بات کی جائے کہ بابا اگر زندگی میں کچھ چاہیے اور کچھ میں پانچ چیزیں ہیں جو لازمی چاہیے ہوتی ہیں ہر مرد کو اور ہر بائزت عورت کو اگر جو پانچ چیزیں چاہیے تو ظاہرہ اس کو پروف تو کرنا پڑے گا کہ اور اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے چیزیں کیوں ملیں زندگی میں یاد رکھئے گا ہم سب کو عزت چاہیے تو کوئی قابل ہوگا تو عزت ملے گی ہم سب کو محبت چاہیے کوئی قابل اعتبار ہوگا تو محبت ملے گی اور ہم سب کو خدمت چاہیے کوئی قابل بھروسہ ہوگا تو خدمت ملتی ہے ہم سب کو شہرت چاہیے کوئی قابل تقلید ہوگا تو شہرت ملتی ہے ہم سب کو دولت چاہیے کوئی قابل ہوگا کامپیٹنٹ ہوگا تو پھر دولت ملتی ہے یہ کسی ناہل کو کسی نکمے کو کسی نکھد کو کسی نکھٹو کو شاید کوئی ایسا نکل آیا جس کو وراست میں مل جائے ورنہ زندگی کے یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جن کی قیمت ہے and you have to pay the price everybody اچھا ہم سب کے پاس ایک پورا پیکج ہے خوبیوں کا خوبصورتیوں کا پر ہم اس کو نہ تو جانتے ہیں نہ نکھارتے ہیں نہ اس کو بہتر بناتے ہیں تو یاد رکھئے گا پہلے تو یہ کلیر کریں کہ زندگی کی پلیٹ میں جو پانچ بسکٹس ہیں پانچ بڑے رس ہیں پانچ پاپے ہیں وہ یہی ہیں یا کچھ اور بھی ہے عزت تو اس کی قیمت ہے اس کی قیمت چکانے لگی ہے تو آپ بھائزت ہو جاؤ گے محبت چاہیے یقین کیجئے گا آپ قابل محبت ہو جاؤ گے پر یہ کوئی ایکسٹرنل وجہ اس کی نہیں ہوگی آپ کی انٹرنل وجہ ہوگی محبت کے لیے جو جو خوبیاں چاہیے سب سے زیادہ خوبی تو اس کی ہوتی ہے اس کی ماں باپ بہن بھائی ایون بیوی ایون بچے اگر آپ ان کے لیے قابل اعتبار نہیں ہو ان کے بھروسے کو توڑتے ہو اور بار بار ان کو چیٹ کرتے ہو چیٹر کے لیے زندگی میں کوئی محبت نہیں ہے چیٹر کے لیے کوئی عزت بھی نہیں ہے یہ پانچوں چیزوں جو میں نے گینی ہیں آپ کو چھٹی کوئی اور چاہیے تو اس میں ایڈ کر لیں گے لیکن بسکٹ تو زندگی میں یہی پانچ رہتے ہیں ایک آپ کو زیادہ مل جائے گا دوسرا کم ہو جائے گا کہیں شہرت زیادہ ہو جائے گی تو اس کے ساتھ یہ بہت ممکن ہے کہ عزت آپ کی کم ہو جائے کہیں آپ کی دولت بہت زیادہ ہو جائے گی تو بہت ممکن ہے پھر محبت آپ کی کم ہو جائے کیونکہ ہر چیز کی قیمت جو ہی آپ اس کی قیمت وہ زیادہ لوگے تو کسی اور کی قیمت ادھر آ جائے گی تو کچھ چیزیں ایسی میں نے سوچی ہیں کہ آپ سے میں ذکر کروں آپ سے شیئر کروں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو دوس ہیں جو ہر صورت میں آپ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ چیزیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈیزائن کر سکو گے اور ان کو حاصل بھی کر سکو گے جہاں تک تعلق ہے دوس کا تو دوس میں جو پہلی چیز مجھے آج تک زندگی میں نے سیکھی ہے اور سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر صورت میں اپنے تعلقات کو بہت ریشنل ہو کے دیکھنا ہوگا اور بہت امدہ بنانے ہوں گے جتنے آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے آپ کے گھر میں آپ کے سوسائٹی میں آپ کے ورک پلیس پہ یوں سمجھئے کہ جتنے یہ ریزنبل ہوں گے جتنے ریمارکبل ہوں گے اتنا آپ کے لئے زندگی آسان ہو جائے گی دوسرا آپ کو ہر صورت میں اپنی ذاتی زندگی کی باؤنڈریز اور لیمٹس خود تیہ کرنی ہوں گی کوئی اور یہ کہے کرنا چاہے آپ کو بتانا چاہے تو ہم نہیں مانتے ہم عام طور پر اندر سے ریزسٹ کرتے ہیں آشا جی تو پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ اپنے تعلقات کو ریزنبل رکھو گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر صورت میں جو آپ کا پاتھ ہوگا it must be creative it must be constructive یہ اگر نہیں ہوگا اور آپ کا اپنا نہیں ہوگا دیکھیں آپ کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کر رہے ہو یا بڑے سے بڑا کام بھی کر رہے ہو اگر اس میں جدت نہیں ہوگی اگر اس میں تازگی نہیں ہوگی آپ جوتے بنانے سے لے کے کرسیاں بنانے تک اور کپڑا بنانے سے لے کے کپڑا سینے تک اور کاغذ بنانے سے لے کے کاغذ چھاپنے تک ہر دن ہر لمحے creativity اس کے اندر آ رہی ہے جو بھی creative ہوگا وہ راج کرتا ہے جو creative نہیں ہوتا وہ صرف follow کرتا ہے اور followers کے لیے عزت نہیں ہوتی followers کے لیے دولت بھی نہیں ہوتی ان کے لیے limited چیز ہوتی ہے تیسرا جو آپ کی اپنی boundaries ہیں زندگی کی یہ بالکل specific کر لیجئے کہ مجھے اس level تک میں نے جانا ہے یہاں تک غلطی کرنی ہے اور اس کے بعد مجھے no کہنی ہے یاد رکھئے گا جتنی آپ کی values تگڑی ہوں گی اتنے آپ valuable ہوں گے جب values تگڑی نہ ہوں values کیا ہیں جن کے لیے آپ جیتے ہو جن کے لیے آپ مرتے ہو جو آپ کو خوشی دیتی ہے جو آپ کو طاقت دیتی ہے جو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی آپ کو اچھا رکھتی ہے جو جب کوئی constable نہیں ہوتا تب بھی آپ سے signal کی پابندی کراتی ہے جو آپ سے اکیلے میں بھی کسی غلط کام سے کسی غلط رستے پہ جانے سے آپ کو روک دیتی ہے اسی طور پر یاد رکھیے گا کہ زندگی میں یہ ساری چیزیں آپ کی اپنے بس میں ہیں غلطی کرنا اور غلطی سے بچنا اس کی ذمہ داری کسی اور کے نہیں لگائی جا سکتی responsibility ساری آپ کی طرف ہوگی سو زندگی کے سارے کاموں کا responsible ہونا آپ جب تک اپنے ذمہ نہیں لوگے اور اپنے آپ کو سمجھو گے نہیں تو تب تک آپ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پاس ہوگے کوئی ایک اوپا یاد رکھیے گا زندگی میں جس کو lead کرنا ہے اس کو leader بننا ہے اور leader بننے کا مطلب نعرے نہیں ہیں leader بننے کا مطلب creator ہے آپ چیزوں کو create کروگے آپ construct کروگے آپ چیزوں میں initiate کروگے جو initiative نہیں لے گا وہ leader نہیں بن سکتا leader کا اپنا brand ہوتا ہے leader خود brand ہوتا ہے آپ کسی چھوٹی شہر میں ہوں بڑے شہر میں ہوں جس جگہ بھی ہوں جہاں بھی آپ کا نام لگا جائے جھنڈا آپ کا گھاڑے جائے آپ کا آپ کا وہ card جائے یا خود آپ جاؤ تو جب آپ اپنی پہچان خود بن جاتے ہو عزت بھی ملتی ہے شہرت بھی ملتی ہے دولت بھی ملتی ہے اس لیے کہ یہ بدنامی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے یہ نیکنامی کے ساتھ جڑا ہوا ہے سو نیکنامی ہمیشہ کچھ کام کرنے کے بعد ملتی ہے سچا آدمی ایک دفعہ سچ بولنے سے نہیں بنتا مسلسل سچ بولنے سے بنتا ہے اور جھوٹا آدمی ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے نہیں بنتا مسلسل جھوٹ بولنے سے بنتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو don'ts ہیں یہ کبھی مت کیجئے تو آپ انشاءاللہ جس بات پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ پانچ چیزیں چاہیے پروف کیجئے اور لے لیجئے like آپ اپنے ذمہ رکھو کہ یہ میں نے کبھی نہیں کرنا don't میں آپ جب بھی الکوہل کی طرف جاؤ گے don't allow yourself don't go for الکوہل don't go for drugs نمبر دو جب بھی آپ کو انگزائیٹی آئے پینک ہونے لگے تو give the message to yourself no it's not for me so panic نہیں ہونا غصہ جوا ہے تو اپنے آپ کو message دیجئے no no for anger no for anxiety panic no اچھا اسی طور پر یاد رکھئے گا جب لوگ سمٹرم آپ کو ازمائش میں ڈالتے ہیں آپ کو offers دیتے ہیں اور وہ اچھی نہیں ہوتی تو you must have the courage to say no it's not my way be specific for your own way it's your life take the responsibility of your life and then the leadership the captaincy and of course the leading position it's waiting for you it's meant for you یہ اس کے لیے نہیں ہے جو ناکارہ ہو جو ناہل ہو جو ڈر جاتا ہو جو دب جاتا ہو جو سہم جاتا ہو جو initiator لینے کا ہی جس کے اندر دائیا نہ ہو اور گھبراتا ہو ہر بات پر نئی بات کو جب جب غلطی کریں اس کو مان لیجیے جب جب initiator لینے کا وقت آئے وہاں آگے بڑھ جائیے اور جب جب آپ سے ایک و دوسرا غلط کام کروانا چاہے چاہے وہ آپ کا اپنا ہو چاہے آپ کا بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے برابر کا ہو say no this is not my job یہ میں نہیں کروں گا اسی طور پر یاد رکھئے گا جتنی بانڈریز تکڑی آپ نے اپنی بنائی ہوں گی اتنی ہی تکڑے آپ ہوں گے اتنی ہی مضبوط آپ ہوں گے اتنی ہی آپ کے خواب مضبوط ہوں گے کچھے پکے بانڈریز والی زندگی کبھی مضبوط نہیں ہوتی کبھی ان کو لمبی پرواز کے پر بھی نہیں ملتے ان کو لمبی عزت بھی نہیں ملتی ان کو شہرت بھی نہیں ملتی ان کو دولت بھی نہیں ملتی ان کو خدمت بھی نہیں ملتی اور ان کے لیے یہ جو عزت ہے یہ خواب ہی رہ جاتا ہے جو پھر کسی اور کے گھر جو بیٹھا ہوا ہما ہے وہ اس کو عزت دلائے گا آپ کو نہیں دلائے گا اپنی عزت چاہیے ہو تو ہما آپ کے کندے پہ آکے بیٹھنا چاہیے اور یہ جو آج کی زندگی میں جو تصوراتی ہما ہے وہ عملن ہوتا ہے آپ وہ کر کے دکھائیے قابل بنیے قابل عزت بنیے قابل تکلیض بنیے قابل شہرت بنیے قابل بھروسہ بنیے قابل اعتبار بنیے قابل اعتماد بنیے یہ ساری نعمتیں آپ کے لئے موجود ہیں یہ خواب نہیں ہیں اب تو یہ حقیقت ہے ریالیٹی ہے and ریالیٹی lies here in your eyes in your heart just focus and get that اختر ابباد کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم موسیقی موسیقی